یا ہائر ایڈکیشن اس لیے ہم نے صوبے کے دول آرز میں سکولوں کے جان بچھائے اور بڑی تعداد میں نئے کالیجز قائم کیے اور بہت سے ریوورٹ اسلام نے ہم نے نئے یونیورسٹیاں قائم کی اور جہاں یونیورسٹی فیزیبل نہیں کی وہاں پہ ہم نے کیمپسز بنانے شروع کیے تاکہ ایڈکیشن اور خاص طور پر ہائر ایڈکیشن کو ہم لوگوں کے دور سٹیپ پر لیتے ہیں یہ کیمپسز بھی اسی ایڈکیشن کا حصہ ہے اور آج ہم نے یہاں پہ مجرد بیلڈنگز کو وزر کیا ہے تاکہ ہم اس کو خوک سٹارٹ کر سکے اور اپنے ہمیں خیلطہ کریں گے کمی کون سی بیلڈنگز ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور ہمیں دل سکتی ہے اس میں انشاءاللہ جلد ہی ہم کیمپسز کو سٹارٹ کر لیں گے اور پھر لیٹر آن یہاں زمین حاصل کریں گے اور اس پر واکانڈا اس کی اپنی بیلڈنگ کی تابیر کیا ہے اس کا آغاز کر دیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کس علاقے میں یہاں سے بہت سے سٹوڈنگز کو ستارٹ کر دیا ہے اور پورے صبح میں جا کے تعلیم حاصل کر دیا ہے تو اگر ان کو ان کے گھروں کے نزدیک یونیورسٹی ایڈوکیشن کی فیسیلٹی مل جائے گی تو ان کا بہت بڑا خرچہ بھی بچے گا اور بڑی تعداد میں وہ یہ ایڈوکیشن بھی حاصل کر سکے گیا تو خاص طور پر فیمیل سٹوڈنٹ ہوئے ہیں ان کا گھروں سے بہت زیادہ دور جانا اس طرح کے علاقوں میں ایک خاصہ مشکل ہے جب یونیورسٹی ان کے اپنے علاقوں میں بن جائے گی تو اس میں فیمیل ایڈوکیشن بھی ہم ایکسپیکٹ کر دیا ہے کہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی اور میں نے یہاں کے دیکھ گیا کہ بہت زیادہ جنچسپی ہے یونیورسٹی کے اندر تو سارے چاہتے ہیں کہ جلد جلد یونیورسٹی شروع ہو اور وہ صوبائی حکومت کو فراج تحصیب پیش کر رہے ہیں یہاں کے دوسرے کہ وہ اس یونیورسٹی کا قیام جلد جلد عمل میں لے رہے ہیں تو اس لیے میں اور تازمتنان جانسلہ واج بائیس ٹاکسر واسر علی ایڈوکیشن کے ساتھ آئے ہیں یہاں پہ جیسے ناظرم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ابراہ کی دوسرے اور ہم نے بہت سی اپنے پوزیز کیا ہے آج ہم باہن پہ ریسائید کریں گے اور انشاءاللہ وہ نہیں جائے کہ جہاں بھی یہاں پہ پسکا ہوا ہے جگہ کوئی مناسب اویل بل نہیں ہو پا رہی کیونکہ نئی جگہ بنانے میں it will take time اور اسی لیے آج میں حکم بھی آئے ہوں ہم نے مزدر ملنگ دیکھتے ہیں اور جو مناسب میں لگے ہم اس میں سٹارٹ کر لیں اور یہ میں زیالہ کی لیٹ کے تحت ہی آ جائے ہوں نہ کہ یہ جلد ار جلد اس کا سٹارٹ کیا جاسے جب سوس ہوئے جب میں وہاں پہ کیا ہوں میں نے تو فگرز لیں ہیں تکیب میں ڈیارہ بارہ سٹیلے ڈیلی کالیج کو اٹھینڈ کرتی ہیں وہ بلڈنگ ساری لپا ہو رہے ہیں وہاں پہ ہاستل کی فیسیلٹی بھی ہے اور اگر یہ مشرا ہوگا بھی کہ وہاں پہ ہم نے ایڈیسٹی سٹارٹ کرنی ہے تو پھر ہم اسی کالیج کا ایک پورشن اور ہاستل کو بلکل سیپریٹ کردے گے جللس کالیج کے لئے اور باقی ریبینک پورشن جو ہے وہاں گے جسٹی کردے گے ایسے ہی ہوگا کہ جللس کالیج کو ہم کردے گے کیونکہ وہاں بڑا ہاستل ہے اس میں بہت سارے روپز ہیں وہ بھی خالی پڑا ہوئے ہیں ہر جگہ مکڑی کے جالے بینوں میں ہیں اور بلڈنگ بھی بہت بڑی ہے تو اس کا اگر ایک بڑاک ہم دیوار لگا بلکل سیپریٹ کردے وہ بہت 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 بھی اللہ گھوسکتا ہے اور سارا کچھ اللہ گھوسکتا ہے لیکن ابھی ہم دے کوئی ٹیسلا نہیں کیا اور جب بھی ٹیسلا ہوگا یا پاہ بھی مشابرت سے ہوگا اور کیونکہ اگر اس بلڈنگ کو پروپر استعمال نہ کیا میں سمجھتا ہوں وہ نیا فیچر نہیں گردش ہو جائے جب پان کمرے ہیں مکڑی کے جالے ہیں تو پڑھنے والا ہے نہیں ہے گیارہ سورے ٹوٹل آ رہے ہیں تو اس لیے اس کا ایک ناصل ہونا چاہیے پہلے بھی ان کمروں کی سختی سے تردیب کیا اور آج بے تردیب کرتا ہوں نہ اس حقومت نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے نہ ایسا بھی مصوبہ ہے مجھے علم نہیں کہ یہ پروپیسر صاحبان نے کہاں سے آئیڈیا لیا ہے کہ ہم کیسے ایک سیاسی حقومت کے لیے ممکن ہے یہ کہ ہم ہم دیکھ آجوں کو نیجی تحبیل میں دے دیں اور نشکاری کر دیں سوال پیدا ہی ہوتا ہم نے جو کالیجز کا پہلے سٹرکچر موجود ہے کالیج کانسل ہے پھر اوپر جی ایم سی ہے پھر پروینشل کانسل ہے اس کی تو اس میں ہم نے کچھ پرائیوٹ لوگوں کو ڈالا ہے تاکہ مزید ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے اور ہم نے پہلے ہی کالیجز کے پرسپل صورت کو ففٹی ففٹی ون اقتراب دے لی ہے پاورس ہم نے بیچے دے لی ہے ڈائریکٹریٹ سے لے کے سیکرٹریٹ سے لے کے تاکہ کالیجوں پر فیصلے وہ خود اپنی سطح پر کریں کالیجوں پر چھوٹی کی درخواست کے لیے سیکچی تک وہ درخواست جاتی ہے کالیج نے کوئی رم لوگن سفیدی کرنی ہے پیسے وہ پالیج کے اپنے فنٹ سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور چھ مینے وہاں پشاوروں کی اپڈکیشنیں لڑکی رہتی ہیں تو ہم نے تو چیزوں کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے ان کو ایٹانومی دیا ہے تو کالیجز کہ آپ اپنے فیصلے خود کریں پیسہ جب آپ کا اپنا ہے آپ چاہے بس خریدیں آپ چاہے کوئی ریبورٹک کا سمارٹ دی دیں کوئی رومز بنائیں بڑے بڑے فنٹس لیکن وہ ایک پیسہ کلم نہیں کھری سکتے تو ہم نے یہ پاورس کو دی ہیں پریسپر کو دی ہیں کون کسی کو نہیں کھری وہ ہم نے دے چکے اب جو روبارٹیز ہم نے بنانی تھی وہ ہم نے ابھی تک نہیں بنائی پھر جب انہوں نے کہا تو ہم نے وہ فیرحال روک لیا ہے اور اگر وہ ہو جاتے ہیں تو اس سے کالیجز کی اوپر ایک چیک بھی آ جائے گا کہ کیا یہ کام صحیح ہو رہے ہیں پیرئیڈ صحیح لگ رہے ہیں ریزلٹ صحیح آ رہے ہیں تو یہ دنیا میں یہی نظام ہے لیکن جو بھی آپ اچھا کام کرنے دکھتے ہیں اس کو ریزسٹ کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ نے ایم ٹی آئی اور جب اپنا قانون لا رہے تھے ہسپتالوں کو ٹھیک کرنے کی گئی تو ڈاکٹرز نے اس ٹی لے دی پورٹوں میں جا کے اور بڑی سٹرائکز اور ڈلافر پورٹ نے ہمارے ہاتھ میں کنزتہ کیا تو ہمارے جو بڑے ہسپٹل ہیں ساتھ آن سبے کے وہاں پہ ایم ٹی آئی آگئی ہے اور آپ دیکھیں پہلے آج سے ڈیٹ دو سال پہلے اس آسپیڈل کی حال ہے نوراج زمین آسان کا فرقہ ہو جائے یہ صرف ایوب میڈیکل آسپیڈل کمپلیکس میں جائے تو ان چیزوں سے جب آپ کی لوکل سوسائٹی کے لوگ فرض گیا یہ کالیج ہے یہاں پہ وہاں پہ یہ محضر زشیار کے تین چار ہاں اس کمیٹی میں ڈال دیتے ہیں جو اس کالیج کو دیکھ بھال کریں تو اس سے کیا کالیج پرائیوٹائز ہو گیا اس کالیج تو اسی طرح چلے گا نہ وہ فیس کسی کی بڑھانے کا اختیار ہے ان کے پاس نہ کوئی اور اس طرح کا اختیار تو دیپارٹپٹ نے اپنے پاس سکتی ہے ان کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ اگر کالیج جو یہ آپ نے اختیار دیا کہ آپ اپنی کنسٹرکشن کے کام خود کر لیں جو آپ کے پاس پیسے ہے اپنی پرکرمنٹ جو ہے پرچیز خود کر لیں تو اس پرچیز کے براسس میں اگر دو تین لوگ باہر سے اپنے بٹھا دیا ہے یہ ایک ٹرانسپیرنسی کو انشور کرنے کی فاطر ہے تاکہ کوئی یہ کرنا کہہ سکے کہ کسی کالیج کے اندر کوئی کرپشن ہو گیا ہے یا کوئی اپنے ہاتھیں اپنے لوگوں پر پورا اعتماد ہے لیکن اگر مجھے کوئی چیک کرتا ہے تو مجھے خوشی ہوں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں اور ہم نے اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے آر ٹی آئی کا قانون ہم نے بنایا سمجھ سے ہم نے پاس کیا ہے آر ٹی آئی کیا ہے مجھے چیک کیا جائے میرے وزیرعالہ کو چیک کیا جائے ہم ہمارے ڈی سی کو چیک کیا جائے جو ہم کام کرتے ہیں کل لوگ وہ پیپر حاصل کر سکے کہ کیا ہم درست کام کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں تو یہ ایک چیک اور بیلنس کا نظام ہوتا ہے جو گلتوں میں بنا چاہیے اگر میرے اوپر چیک نہ ہو جیسے ماضی میں چیک نہیں تو کیا آپ اٹھتے کر دی آپ کے سامنے ایزی لوڈ اور ایس ایم ایس کے واقعات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں اتنی بار دار اور لوٹ بار بھی آج ان چیزوں کی وجہ سے ہماری صبح میں کرپشن جو ہے بلکل زلو بھی چلے گئی ہے کچھ ہوگی بہت دیچے آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اتنے قوانیت کی موجودی میں بھی اندر کوئی کرپشن کر لیتا ہے تو اس کو تو بھی کچھ بیڈل دینا چاہیے کہ وہ بڑا تیس مار خان ہوگا یا کون بڑا بیغیرت ہوگا کہ اس نظام کے اندر جا کے بھی کرپشن کوئی کرنے کا راستہ نکال لے ہم نے تو پہلے کہا تھا پرویس خرکٹ صاحب نے ایک دفعہ کہ ہم شاید چوروں کو ختم نہ کر سکے صبح سے لیکن چوری کے راستے ضرور بند کر دے گئے تو یہ پی ٹی آئی الیکٹ کولیشن گورنٹ ہے ہم سارے کولیشن پارٹر دل کے صبح کی اقلاع و بیبود کے لیے بیتنے کے لیے کرپشن کے خاتلے کام کر رہے ہیں اور یہی ریفارمز جو ہیں یہی ریفارمز کی وجہ سے ہی یہ داروں کے اندر بیٹھ رہی آئی ہے تو پولیش کے پریسپلز کو ہم نے وہ ڈراپ پریسپل کو دی جو ان کی تنظیم ہے ان کو وہ جو ڈراپ آپ نے دے رہی ہے آپ نے کہا جی آپ پڑھے اور آپ اس میں سے کارڈ دیں جو چیز آپ سمجھتے ہیں غلط ہے اس کو کارڈ دیں آئی دو ہوتے ہوگی ہم نے ابھی تک ہمیں کوئی چیز واپس نہیں کی کوئی مارسہ ڈائلاؤگ نہیں کیا ماں سوائے ایک وائل کے کہ ہمیں اپ گرڈیشن دیں جائے مدیس کے لئے ناصلت خطائی وہ اپ چلائی تھی اس وقت جب یہ دو ہزار تیرا پیرا میں سب سے پہلا کارڈن ہی اپنے یہ پاس کیا تھا عمران خان کا جو بیئر ہے وہ یہی ہے کہ میری حکومت کے اندر کوئی کرپشن نہیں کرسکے اور جو فرانسپرنسی ہے اس کو انشور کرنے کے لئے یہ کارڈن بنایا تاکہ آپ کوئی بھی شہری کوئی بھی ڈاکومنٹ کسی بھی دفتر سے حاصل کرسکے لوگ لیتے ہیں فرمیشن دیپارٹویٹ سے جن کو نہیں پتا ہم نے تو میڈیا کمپیئر بھی اس کی اپنے کی ہے عشتہارات کی بڑے بڑے لگے ہیں اور دوسرا کام کا آج ہم نے یہ نہیں کر لیا ہے کہ ہمارا بابیس کالیج بیٹا گرام ہے یہاں سے ہمیں بہت زیادہ ٹالز آ رہی تھی ہم نے ایک اور اچھا کام نہیں کیا کہ ہم نے جو بی اے اگنے والی تعلیم ہے اب اس کا دور ختم کر رہا ہے جو نیشنل ہے اچی سی نے لیٹر لکھا ہوا ہے کہ دو ہزار اکھارہ تک پاکستان کے تمام کالیجز یہ سکرانے سسٹر کو ختم کریں اور بی ایس پروگرام کو شروع کریں ہمارا باب اگوائی صبح ہے جو اس نے تیزی سے عمل کر رہا ہے اور کجاب جیسے صبح ہینز اپ ہو گئے ایک خاصہ مشکل ہے اس نے سٹاپ کو بھی بھی بھیانت کرنے پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے پھر کالجوں کے اندر جو انفرانسٹرنچر ہے ریپورٹریز ہے وہ اس مایات پر لانا پڑتا ہے خرچہ کرنا پڑتا ہے ہم نے پہلے 35 کالیجز کیا اس سال ہم لے گئے اگر سال سارے کالیجز ہم بی ایس کرنے کے سنوے کے اور ابھی تر جتا ہم نے کیا بڑا سیکسیسول تھا آپ کے بڑڈرام کالیج کو بھی ہم نے بی ایس کر دیا ہے بی ایس بی پوست گیجوئنٹ ایڈوکیشن ہے اور پانچ ڈسپلن ہم نے آج ان کو لاؤ کر دیا ہے ہی ہارس کے ہیں دو سائنس کے ہیں ساتھ ہی ان کی ایرونیک آکھ کے لئے بڑڈریز ان کی بہتر ہونی چاہیے یہ جو سائنس کے سبجیکس ہیں ان کے لئے میں نے اپوا ہے ساٹھ لاکھ اپیار بھی انوکس کیا ہے سٹالیج کی بڑڈریز کے لئے ایجازتی ہم ان کو دے رہیں تاکہ ان کو ان کو ایپلیشن دے رہیں اور ابھی سے وہ ایپلیشن سٹارٹ ہوتا ہے اور ابھی سے وہ پانچ ڈسپلن ہوں پانچ ڈسپلن دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ سٹوڈنس نے مجھے اپنے ایفرمیشن ہوں کہ سٹوڈنس کے جو ٹیسٹ ہویا ہے اس لیے کہ ان کو دی ایس کے اور ڈسپلن بھی دیا جائے ساں یہ ڈیمانڈ دیا ہے یہ ڈیمانڈ دیا ہے باکی دیکھیں جو بھی کاریج کا کار پرنسپل ہے یا لیکچر ہے کچھ اثر ہے کام کرنا پڑے گا بی ایس ہم نے شروع کر دیا ہے جو اس موے کے اندرے شروع کر دیا ہے اور آئندہ اسی کی دیمانڈ ہوگی بی اے اور اندے کی دیمانڈ نہیں ہوگی سو جو کام نہیں کرے گا وہ نہیں لے گا پھر ہم اس کے اقلاق میں اتماعنا کروائی چڑھنے کا پورا آگ رکھتی ہوں ہمارا مانیٹنگ سسٹم بھی ہے اور میں مانیٹر سے فارک کر دے گے کہ ہم اس کے دلواد ہیں جو بھی جائز دیمانڈ 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 ہیں اس کے دلواد ہیں دیکھئے میں نے جب اس وقت سے پوچھا کہ آپ کی سپینٹ کرتی ہیں انہوں نے کہا ایک سو ٹیٹ ہے میں نے کہا چاٹ دکھائیں چاٹ دکھائیں انہوں نے کہا صرف پریزنٹ جو یہاں وہ گیارہ ہی ہوتی ہیں گیارہ ہی دلکیاں دور رہتی ہیں اپلان جساں جب سے یہ کالیج سٹارٹ ہوئے تب سے یہ ہی ستیار مجھے آج بتائی گئی ہے اب وہ بیلڈنگ بھی ساری تباہ ہو جائے تو ہمیں ہمیں کچھ فیصلہ نہیں کیا کہ ہم اندھر ہی بنائیں گے صرف ڈسکشن ہوئی ہے وہاں میں تو ہماری میں اگر اس کا ہسٹل اور ایک بلک کو ہم بڑی دیوار لڑا کے کوکنی اس کا لان بھی سپریٹ ترکیس سپریٹ پینٹرز دے 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 اور یہ یونیسٹری ہے وہ بھی کو ہوتی ہے اس میں بھی دلز بائز دونوں اللہ ہوتے ہیں لیکن گرلز کی اس سائٹ پہ وہ کھٹکیاں تھی یہ وہ بیلڈنگ تھی میں نے کہا یہ سارے کا سارا بلک اگر ہم نے کیا تو یہ سارا ہم گرلز کو دے دیں گے پیچھے انتباع لگا کے تاکہ یہ ساری چیزیں اس سے کوئی اتنا انٹرس ہوگی اتنا تعلق ہوگا اس کا رقص در ہی حملہ نکال دیں گے ایسی چیزوں کے بائز گرلز فارجز قریب قریب ہوتے رہے اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن ہم نے فیصل نہیں کیا تو ہاری بلڈنگ جو ہے اس پر اپلیکس نہیں گئے ہم نے تو وہ پسند آئی ہے اب ہم سے باری بات سے چل رہی ہے اللہ کریں وہ دے دیں تو یہ لگے سڑک ہے ہم اس بھی شروع کرنا چاہتے ہیں جو اس کا اونر ہے مولیشیا میں ہے ہم سے ٹائم مانگ گئے تو کالیجز تو میں نے بیسے بھی آج وزر کرنے تھے میں آئے ہوئے تھا وائز بھی بھی تاکہ مجھے ایشوز کا پتہ چلے وہ تو میں نے اپنے الگ پلین میں تحت وزر کیا اور وہاں جا کے یہ جو چلتے آج میرے سامنے آئی اس کے پر میں وہ سڑا دی کہ یہ تین بڑی بلڈنگ ساری خواہ ہو رہی ہے اور اس میں ٹوٹل گیارہ سٹوڈنٹ ہیں جو کہ آکے پڑھتی ہیں اور باقی میں نے انہوں نے کہہ دی آج کہ یہ کوئی قانون نہیں ہے ہمارا سامٹی فائی پرسنٹ اٹینڈلس جس کے نہیں ہوتی وہ ایکزام نہیں لے سکتا جو گیارہ کے علاوہ ہیں انہوں نے نوکسز دیئے ہوئے وہ کئی ہیں تو بھئی آکے آپ اپنی کلاس اٹینڈلس اس کے بعد یوں صرف ایکزام آکے دے رہتے ہیں وہ لوگ کلاسز اٹینڈلی کر رہی ہیں یہ کوئی اٹینڈلی کر رہی ہیں وہ جگہ تھی پرویشنل گورمنٹ کی اور جلزلے کرواد کی کوئی جو کنسٹرکشن ہے وہ فائیڈل گورمنٹ نے کی ہوئی اس کے اوپر اور اس وقت جو اگریمنٹ اوکٹا سنبھائی گورمنٹ کے ساتھ دیا ہے اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ کل دیویلیمنٹ سنٹر یہ اسی کام کے لئے یہ بیلنگ ڈیلائز ہوگی اور اگر یہ اسی وقت باندھ ہوتا ہے یہ چیز تو یہ بیلنگ پیٹل اوکٹا سنبھائی گورمنٹ کو باپس کریں ہوگی سبائی گورمنٹ کا کوئی تعلق ہوگی سنبھائی گورمنٹ اس اگریومی کتہ اس میں مٹنگ ہوئی ہے بڑے کوشش ہم نے کی ہے ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر کل دیویلیمنٹ کی چیزیں شروع کرتے ہیں کہ اس کے لئے ہم اس کو بیوٹیلائز کر سکتے ہیں اور کسی پرپس کے لئے اپنی بیوٹیلائز نہیں کر سکتے ہیں اس کے ہم نے بڑی ہائی پاول بیٹنگ کی ایسی ہم نے چیئر کی تھی بیوٹی جارڈ ہوگا ہے اور اسی بیٹنگ بھی ہے اس میں فیصل ہوا کہ میں ڈراؤن پر ڈراؤن ہو جگہ بیٹیفائے کریں تاکہ سکارٹ ہو کے پس اس کے اندر سب آکے تاکہ سکتے ہیں